نمسکار سواگا تھے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند یو پی کے سی ایم یوگی عادت ناعت نے آج لکھنو میں اپنا پہلا جنتہ دربار لگایا سی ایم یوگی نے اس دوران قریب آدھے گھنٹے تک لوگوں سے ملاخات کی مکہ منتری کے سرکاری بنگلے پانچ کالی داس مارک پر لگے اس جنتہ دربار کے دوران کچھ مسلم مہلائیں بھی سی ایم سے ملنے پہنچیں اور آپ کو بتا دیں خبر یہ مل رہی ہے کہ سی ایم یوگی ہر ہفتے دو دن جنتہ دربار لگا سکتے ہیں یہ ان کا پرانا انداز بیسے گورکپور میں بھی جب وہ تھے تو جنتہ دربار لگایا کرتے تھے اب جو سی ایم ہاؤس ہے پانچ کالی داس مارک لکھنو میں وہاں لگائیں گے جنتہ دربار پنکچ ہاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ایوی پی نیوز سموادہ تھا اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ کیا اور پتہ چل پا رہا ہے پنکچ جنتہ دربار کو لے کر کیا جانکاری اور مل پا رہی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کتنی بار یہ جنتہ دربار آگے لگائیں گے مکہ منتری دیکھئے آج پہلی بار انہوں نے جنتہ دربار لگایا تھا سی ایم ہاؤس میں وہ پرسوں ہی گئے تھے اور اس کے بعد آج پہلا جنتہ دربار تھا بہت سارے عدکاری تو نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے عدکاریوں کے نئے ٹیم بھی نہیں بنائی ہے آجھے گھنٹے تک وہ جنتہ دربار میں رہے ایک جنتہ دربار لگانے کے لیے یعنی جنتہ کے درستان کے لیے ایک الگ سے ہال بنا ہوا ہے تی ایم ہاؤس میں وہیں پر تھے اور وہاں پہ قریب تھیرہ چودہ مسلم محلائے بھی تھی ان میں سے ادھیک سر وہ معاملے تھے جو ٹرپل ٹاک والے مسئلے سے تھے کچھ کے جمین کے بھی مسئلے تھے جو مجھے جانکاری ملی ہے اور وہیں پہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ بھی بتایا کہ اب وہ ہفتے میں کم سے کم دو اس طریقے کے جنتہ دربار لگائیں گے ایسی جانکاری ملی ہے آپ کو ایک پاتھ اور بتاؤں جب گورک پر میں وہ گورک انات مٹ میں رہتے تھے تب بھی وہ جنتہ دربار لگایا کرتے تھے لوگوں سے ملتے جلتے تھے ان کی تمام طرح کی پریشانیاں سے لے کر کے لیکن تب کا جو وقت تھا اور اب مکہ منتی بننے کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے تب وہ سویرے قریب دس بجے اٹھ کر اوپر سے وہ نیچے آتے تھے بگل میں ایک بیسک ٹیلی فون ہوتا تھا اسی ٹیلی فون سے وہ لوگوں سے بات کرتے تھے اگر مان لیجے کسی نے کہا کہ مجھے فلانے تھانے میں پریشانی ہو رہی ہے دکت ہو رہا ہے تو اسی وقت وہ جلے کے ایس پی سے بات کیا کرتے تھے لیکن اب مکہ منتی بننے کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے بلکل پنکج میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا بنے رہی گا ہمارے ساتھ اپنے درشکوں کو ذرا یہ بھی بتاتے ہیں یوگی عادت تنات کی دنچریا کی اگر بات کی جائے اس میں کیا بدلاؤ نظر آ رہا ہے جب وہ گورکپور میں تھے اب لکھنو میں ہیں پہلے چار بجے گوشالا جاتے تھے اب پانچ بجے کے بعد اٹھتے ہیں سی ایم یوگی کی دنچریا تھوڑی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے صبح اٹھنے کے بعد سی ایم یوگی یوگ کرتے ہیں صبح ساڑھے ساتھ بجے سے ہی لوگوں سے ملنے لگتے ہیں یہ بھی ایک پڑیورتن ان کی دنچریا میں پہلے یوگی چار گھنٹے پوجا کرتے تھے اب ایک گھنٹے ہی کر پاتے ہیں ویستہ زیادہ ان کی بڑھ چکی ہے چونکہ صبح کی اب مکھیا ہے گورکپور میں دو گھنٹے پڑھتے تھے اب صرف اخبار پڑھ پاتے ہیں اور آپ کو بتائیں پہلے یوگی رات گیارہ بجے سو جاتے تھے اب ایک بجے تک سو پاتے ہیں تو ویستہ جیسے جیسے ان کی بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں ان کے دنچریا میں پریورتن پہلے بوتل سے پانی پی لیتے تھے اب سٹیل کے گلاس میں پیتے ہیں یہ جو جانکاریاں مل رہی ہیں اس کے بارے میں پنکج اور وستار سے جانکاری دیں گے ہمارے سا یوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پانکج یہ کس طریقے کا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یوگی کی دنچریا میں دیکھیں یوگی کے دنچریا میں بدلاؤ تو اسی لیے ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے وہ ایک سانسر تھے اور گورک ناشتیز کے مہنٹ بھی تھے لیکن وہ یوگی کے مکھ منتری ہیں بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے بہت سارے تکریدی مندل سے ملنا ہوتا ہے کئی لوگوں سے باتے کرنی ہے کئی بیواغوں کی سمجھائیں کرنی ہے تو وہ گوشالہ میں مجھے ملے اور سب اپنے گائے کے بیچ میں تھے اب یہاں وہ گوشالہ نہیں ہے وہ باتیں نہیں ہیں مندر میں چاروں صرف گھومتے تھے پہل ٹہلتے تھے ایک ایک مندر میں مرتھا تیجھتے تھے یہاں کچھ ہے نہیں کیم کا گھر ہے جو فرد دیر سے اٹھتے ہیں یوگ کے لیے رہم ٹائم لیتے ہیں پہلے وہ اپنے کمرے میں ایک سے دیر گھنٹے دھار میں کتابیں ایتیحاتی کتابیں جن میں ان کی جلچسپی یا عویروچی ہے وہ کتابیں نیمی طور پر ہر دن پڑھتے سے لیکن اب جو پتہ لگا ہے مجھے اس میں یہ ہے کہ سوڑے وہ سرسری طور پر اکھوار کے ہیڈلائنز وغیرہ پڑھتے ہیں کچھ نیو چینلز کو بھی سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں جس سے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا جی چیزوں کی جانکاری مل جاتی شکریہ پنکا جھا وستار سے یہ جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو یوگی آدیت نیات کی دنچریہ میں کس طریقے کا پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے صوبہ اٹھنے کے بعد سی ایم یوگی یوگ کرتے ہیں ان کی جو دنچریہ بدلی ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں صوبہ ساڑھے سات بجے سے ہی لوگوں سے ملنے لگتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پہلے یوگی چار گھنٹے پوجا کرتے تھے اب ایک گھنٹے ہی کر پاتے ہیں چونکہ اب ان کے پاس وقت کم ہے ویستہ زیادہ ہے صوبہ کے مکھیاں ہیں مکھیمنتری ہیں ان کے سامنے زیادہ کام ہے زیادہ چنوٹیاں ہیں گورکپور میں دو گھنٹے پڑھتے تھے پڑھنے لکھنے میں دو گھنٹے کا وقت وہ دیتے تھے اب صرف اقفار پڑھ کر کام چلا رہے ہیں پہلے یوگی رات گیارہ بجے سو جاتے تھے لیکن اب ایک بجے تک وہ سو پاتے ہیں یہی نہیں جو پانی وہ پیا کرتے تھے بوتل سے بھی پانی پی لیتے تھے اب سٹیل کے گلاس میں ہی پانی پیتے ہیں اور اس کے علاوہ فضول خرچی کے خلاف ہیں سی ایم یوگی انہیں یہ نہیں پسند کی زیادہ پیسے خرچ ہو فضول خرچی ہو یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے